کو منتری منڈل کی اپاعت بیٹھے کوئی اور صدن آہوت کرنے کا نینے منتری منڈل نے کیا ادکس مہدین یہ صدن اس سمیں آہوت ہو رہا ہے جس پرکار کرشی منتری جی نے کہا راجستان کے اندر کرونا کا کہہر جاری ہے سنکرمیت لوگوں کی سنکیہ دو لاکھ کے آنکڑے کو چھو رہی ہے آج راجستان کے اندر انیس ہزار چے زیادہ ایکٹیو کیس ہیں اور لگ بگ دو ہزار کے لگ بگ لوگ کال کلویت ہو گئے ادکس مہدین یہ صدن اس وقت آہوت کیا گیا ہے جب نیشنل کرائیم بیرو کی ریپورٹ چیک چیک کر یہ کہہ رہی ہے کہ راجستان کی کانون نیوستہ جرزر ہو گئی ہے پچھلے ورس کی تلنا میں چوئیس پوئنٹ چار نو پرسنٹ کرائیم بڑے ہیں یہی نہیں کرشی منتری جی جس بات کی چنتہ کرتے تھے بیروزگاری کی کرشی منتری جی آپ کی جانکاری کے لئے بتا رہا ہوں سینٹر فور منیٹرنگ انڈیا کا تاجہ سروکشن آیا ہے پورے دیش کے اندر سرواتی بیروزگاری پندرہ پوئنٹ تین پرسنٹ راجستان میں ہے یہ راجستان کی تصویر ہے میں سمجھتا ہوں ادکس مہدین جو تین بل وچارہ ارطا آپ نے لئے ہیں کرشی بچ اور وانیچک سنورتر اور سرلیکن راجستان سنسودن ودیک دو جار دو جار بیس کرشی سخصدکین اور سرنکشن قیمت آسواسن اور کرشی سواقرار راجستان ودیک دو جار بیس اور اوسک وسطو ویسیس عبند اور راجستان سنسودن ودیک دو جار بیس ادکس مہدین ان کے ادیشیوں اور کارنوں کو پڑھا میں نے اور میں نے ابھی کرشی منتری جی کی لچر اور بیت تکی دیا گئے ابھی ان تڑکوں کو بھی سنا میں سمجھتا ہوں کہ کل ملا کے اگر ان تینوں ویلوں کے ادیشے اور کارنوں کو پڑھیں اور کرشی منتری جی آپ کی دلیل سنیں تو صرف اکمراجی سرکار کا مقصد ایک ہے کہ اندر سرکار نے دیس میں سویدانک پراؤدھانوں کے انسار سویدان پردت ادکاروں کے انسار کسان کلیان کے لیے کسان کے اتھان کے لیے دیس کے کھیتی آتم نر پر ہو اور کھیت میں کس پرکار نویس بڑھے اس کے ساتھ ہی دس کو پرانی مہانگ ادکس مہدیں پڑھتے تھے تب بھی سنتے تھے کہ یہ درتی کا سینہ چیر کر کسان انپیدا کرتا ہے پر جب اپنی فصل کو لے کے بجار میں جاتا ہے تو دھیری لگا کے ایک دو تین نلامی ہوتی ہے اور وہ بھی کرشی بج منڈی کی دیواروں میں جانا پڑتا ہے ان دیواروں سے مکتی کے لیے کرشی منڈی کی جنجیروں سے اس کسان کو مکت کرنے کے لیے کسان کلان کے لیے کسان کی بیبودی کے لیے جو تین بیل کے اندر سرکار لے کر آئی ہے مہد راجستان کی سرکار کا مقصد ایک ہے ایک ایج سمویدانک کرتے کر کے ان بلوں کے پرچلن کو راجستان میں روکیں میں نیویدان کرنا چاہتا ہوں باؤن ورس تک راجستان ہندوستان کے اندر ایک چھترہ آپ کا راز تھا راجستان اس وقت آپ نے کبھی کسان کی بیبودی کو سوچا نہیں قانون کی جکڑ میں آپ نے کسان کو رکھا آج جب میں لائسنس راج سے اور اسپیکٹر راج سے کسان مکت ہو رہا ہے تب آپ دلی میں بیٹھے اپنے حکمناروں کے ایک عصارے پر کیونکہ دلی میں بیٹھے آپ کے نیتاؤں نے کہہ دیا اس لئے آپ اس بل کا ویروت کر رہے ہیں ادکس مہدید چویس سپتمبر کو مہامین راشتپتی کے استاقصر کے بعد تینوں کیندرے بل آج پورے دیس میں پرچاری تھوک پرچلی تھوگے ہیں اگر ادکس مہدید اس کیندرے بل کو کسان اپوچ اور وانچک سنوردن سرلکن ویدھیک دو جار دو جار بیس اور کرسی سستیروں اور آریکشن قیمت آسوہ سن سوا کر ویدھیک دو جار دو جار بیس جس کو دیس کی لوگ سباہ اور راجت سباہ نے پارج کیا جس پر مہامین راشتپتی نے استاقصر کیے ان کو اگر پڑھیں سعید منتری جی پڑھ کر نہیں آئے تو ادکس مہدید یہ بل کسان کو اپنی فصل بیچنے کا ویکلپک ادھکار دیتا ہے یہ کوئی انواری بل نہیں ہے کسان چاہے تو آج بھی منڈی میں جا کر منڈی ٹیکس دے کر اپنی اپس کو بیچ سکتا ہے پر اس کو ویکلپک ادھکار دے دیا منڈی کے باہر بینا کسی ٹیکس کے بینا کسی کر کے بینا کسی فیس کے کسان اپنی فصل بیچ سکتا ہے یہ بل کسان کو اسپکٹرداز اور لائسنس سے مکت کرتا ہے یہ بل کسان کی فصل کی وکرے کو راج سیما کے بندن سے مکت کرتا ہے یہ بل اس بات کا پرابدان بھی کرتا ہے کسان کی فصل بگ گی تو اس کو تدکار رشید دینی پڑے گی تین دن میں کسان کی فصل کا بگتان میں سمجھاؤں یہ تیاسک کارے اگر آپ پڑھ لیتے تو سائد کیونکہ کسان ہو آپ نے خود نے کہہ دیا آپ آرڈز کے بھی اپاری بھی رہے ہیں تو آپ میرا سمرسن کرتے ہیں مجھے پوری امید تھی انبند کھیتی کی بات آپ نے کہی دکس مہدے انبند کھیتی فصل بونے سے پہلے قرار کسان چاہے تو کریں کسان چاہے تو نہیں کریں اور اس کو گرانٹڈ ملے ملے اس کا پراؤدان کیا گیا ہے اور ویواد کا نکتارہ ویواد ہو جائے تو اس کا ایک میکنیجم تیہ کیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے سمیدہ کھیتی کے اندر جمین پر کئی جوکھن نہیں جمین انعلام نہیں ہو سکے گی جمین پر کسی طرح کا خطرہ نہیں اور اے پی ایم سی ایکٹ جو اب چالو ہے منتری مہدے یا تھاوت ہے اس میں کسی پرکار کا کوئی پراؤدان نہیں یہ ایک نواچار ہے آپ نے صحیح کہا پہلی بار دیس کے اندر کسی نے سوچا کہ اس دیس کے مالک کسان کی بھی آمدنی دگنی ہونی چاہیے ایک روڈ میپ بنا دیس کے پردان مندر نریندر موڈی نے روڈ میپ بنایا اور اس روڈ میپ کے ادھار پر ان بلوں کو لے کر آئے ہیں اس لئے میں نویدن کرنا چاہتا ہوں ابھی یہ پہلی بار نہیں ہے دکس مدے یہ نواچار کسان کو اپنی فصل کا بیچنے کا عدکار ملے انتراجی سیمائے سماعت ہو یہ نواچار کی پہلی بات نہیں ہے دکس مدے پہلے بھی اس پر بحث سلی یو پی اے سرکار کے اندر بھی اس پر بحث سلی یہ دوسری بات ہے اس میں پولیسی پیرلائز ورمنٹ تھی نرنے نہیں کر پائی دکس مدے میں آپ کے انمتی سے نو اپریل دو چار پانچ کو اس اندوستان کی رازنانی دلی کے اندر کرشی پر سکر سمیلن ہوا کھاتی نام کرشی بگیانی کے کٹھے ہوئے کرشی ویسے سکر آئے پورے دیس کے راجوں کے کرشی منتری آئے اور اس میں تتکالین منمون سنگجی نے جو وقت ہوئے دیا کو میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں نو اپریل دو جار پانچ نہیں دلی مجھے آج صبح کرشی سکر سمیلن دو جار آنے پر بہت خوشی ہوئی ہم اس کا اپریٹیو بات سنانا چاہتا ہوں ہماری سرکار ایک مہترم اور پرتیبند دا سب ہی بستوں اور شہواؤں کے لئے گھرلو بجار کو ایک کرت کرنا چاہتی ہے سمیں آگیا ہے ہم پورے دیس کو کرشی اتبادوں کے لئے ایک سمان اور ایک کل بجار مانے ہمیں آنترک نیانتروں اور پرتیبندوں کو ویسٹی طروب سے اٹھانا ہوگا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ دیس کے تتکالین بردان منتری کہہ رہے ہیں ہمیں کسان اور گیٹ سنگتن سہکاری سمیتیوں اور نیجی کمپنیوں کے بیچ میں پرتیبند سکشم بنانے کے لئے کاروائی کرنی ہوگی یہ پرتیبندتہ تھی آپ کے اس میں کے پردان منتری جی کے اور اسی کے بنیاد پر جو آپ کے اس میں پولیسی پیرلائیز سرکار کو چلانے والے پی ایم نہیں کرسکے وہ چھتیس انچی سینے والے جب ہمارے گندرندر مہتی جی نے کر دیا تو آپ کے پیٹے میں تقلیق ہوگی ادھکس مہتے میں نمیدن کرنا چاہتا ہوں ہم چنان میں اترتے ہیں جن گوشنا پتر کی چرچہ ہوتی ہے پیری مہرکے ڈیبیٹ اس طرح سے نہیں ہوگی ادھکس مہتے ہیں راجیتک دل اپنے اپنے چنان گوشنا پتر کے آدھار پر جن آدھالت میں جاتے ہیں اور گوشنا پتر ان کے ساسن کا آدھار بنتا ہے راجستان کی حکومت نے بھی جن گوشنا پتر کو ساسن کے آدھار بننے کی بات دردنوں بار کہی ہے میں نمیدن کرنا چاہوں گا آپ کا یہ گوشنا پتر جو لوگ سبا کے چنانوں میں آپ نے جاری کی ہے ہم نبھائیں گے وعدے اور اس گوشنا پتر کے پہلے پرشپر آپ کے راہل گاندی جی دکست دے اس میں راشتیہ دکست دے اور وہ کیا لکھتے ہیں گوشنا پتر جاری کرنے سے پہلے ہماری پرتبتدہ ہے کانگریز جو وعدہ کرتی ہے اسے نبھاتی ہے نیچے مسکراتے ہوئے فوتو راہل گاندی جی کے ستاکسر اور اسی گوشنا پتر کے پیج ساتھ کو آپ پلٹ کر دیکھئے آپ کے پاس نہیں تو مجھ سے لے لینا سیڑھ سکے کسان اور کرسک سرمک اس کی بندو سنکھا گیارہ میں لکھا ہے کانگریز کرسی اوپز منڈی کے دنیوں میں سنسو دن کرے گی جس سے کرسی اوپز کے نریات اور انتراجے پر پرتبند سماپت ہو جائے گا یعنی ایک دیس میں ایک دیس ایک بجار کی اوڈھالنا آپ کے گھوشنا پتر میں دی اسی کے آدھار پر قانون آ گیا تو آپ یوٹن مار رہے ہو دوسرا آپ نے لکھا ہے آوسک بستو ادھینیم انیس سو پچمن یہ بارہ نمبر گیارہ میں بارہ میں لکھا ہے پہرہ نمبر بارہ میں کانگریز گاؤں بڑے قصبے میں کسان بجار ستاپیت کرے گی جہاں بنا کسی پرتبند کے کسان اپنی فصل بیچ سکے گا یہی بات کسان کرسی اوپز منڈی کی دائرے سے بار نکل کر گاؤں میں بھی فصل بیچ سکے جہاں چاہے جب چاہے جیسا چاہے کسان فصل بیچ سکے اس اوڈھانا کو مورت روپ دینے کے لیے اگر کندر سرکار بل لے آئی تو آپ کے پیٹ میں مروڑیں آنے لگے اور تیسرا جو آپ نے وعدہ کیا جو بل آج آ رہا ہے جس میں آپ سنسو دن لے کر آئے ہو یہ 21 نمبر پر آپ نے لکھا ہے آپ کے راہل گاندی جی نے لکھا اور میں سکایت کروں گا آپ کی جاگر راہل گاندی جی کو اس میں لکھا ہے کانگریس آوسک بستو دینم 1955 کو بدل کے ضرورتوں کے سندر میں نیا قانون بنائے گی جو بیسے آپ آسٹی میں الگو رہے جا یہی امینڈمنٹ ہم لے کے اندر سرکار لے کر آئیے انہی بھاؤنوں کے ادھار پر آج ایسنسل کمیٹی ایکس گھنڈر سرکار نے اپنا وہ کیا ہے ادھرس مہدے یہ ہی نہیں ایک دوزار چھے میں آپ ساسن میں تھے نیسل کمیٹی